بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ اس سال راہ پر کنولا کی پیداوار کیسی آ رہی ہے اور اس کا ریٹ کیسا جا رہا ہے کیا یہ گندن سے بہتر ہے یا کیا سوٹر رہی ہے لیکن جی پیداوار توقع سے کام آ رہی ہے جس طرح وصیب ہمانے پر یہ قائد کیا گیا تھا اسے تو صافظار ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا ہماری اسے گلٹ ہو سکتے جی لیکن ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے تھال ایریا میں تو کورے سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے وصیب پنجاب میں بھی میٹ سیزن فصل جو ہے نا جو وست اکتوبر کے دوران لگی ہے اس کا کافی نقصان ہوا ہے تو کتنا نقصان ہوا ہے لیکن یہ تھال ایریا میں تو دیکھیں اکتوبر کاشتا جانا وست اکتوبر کے دوران کاشتا فصل ہے اس کو پچاس فیصد تاک بلکہ اس سے بھی زیادہ نقصان ہو گا اور اسی حساب سے پیداوار جو نا وہ کم آ رہی ہے تو وصیب پنجاب میں بھی دس بیس فیصد پیداوار میں کمی ہوئی ہے تو اس کی جو مجبوری آمدن ہے نا یہ اندازہ کریں کہ گندم کے برابر بڑی مشکل سے جائے گی جنہوں نے کورے کے دنوں میں پانی لگا دیا تھا وہ تو بچ گئے ہیں بلکہ لیٹ کاشت کیا جنہوں نے نومبر کے شروع میں کاشت کیا یا اکتوبر کے آخر میں وہ بھی کافی حد تک بچ گئے ہیں لیکن ہائیبرڈ کینولا جنہوں نے کاشت کیا وہ تو بالکل ہی بال بال ہی بچ گئے ہیں اگلے سال سارے کاشت کاروں نے نا ہائیبرڈ کینولا کے پیچھے پڑ جانا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو کورے سے مکمل طور پر محفوظ رہا ہے وقت تھوڑا سا لیٹ پکتا ہے اور اس کی بیداوار بھی جو ہے نا پیتیس چیالیس منفی ایک کر تک وہ ہو جاتی ہے جہاں تک ریٹ کا تر لگا جی اس کا ریٹ جو ہے نا چھے سا چھے ہزار سات اور آٹھ ہزار تک کا جو کہ یہ کافی توقعوں سے جو ہے نا کم ہے آٹھ دا ہزار ہوتا تو بیتر تک گندم کے مقابلے میں دیکھیں اس فصل کا فیدہ تب ہی زیادہ ہو سکتا کام از گم اس کا ریٹ آٹھ ہزار سے اوپر ہی ہوتا تو اب یاد رکھیں کہ جو کاشت کار یہ چاہتے ہیں کہ ریٹ کم ہے تو کچھ عرصہ بعد اس کا ریٹ بہتر ہو جانا ہے تو اس کو سٹور کر لیا جائے موجودہ جو فریش نکلتا ہے تو اس وقت اس میں نمی کا تناسب جو ہے نا بیج کے اندر بیس سے پچیس فیصد تک ہوتا ہے تو اسی تناسب سے ریٹ بھی ساف دارے کچھ کم ملتا ہے اگر اس کو سٹور کرنا ہے بیشک دا سزار پیسے بھی زیادہ اس کا ریٹ ہو جانا ہے سٹور کرنا ہے تو آٹھ نو فیصد تک اس کے اندر نمی جو ہے نا ہونے چاہیے اس سے زیادہ نمی ہو تو یہ ہیٹ آب بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس نمی کا پتہ کیسے چلے گا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ ماسچر میٹر جو ہے نا اس کے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ کوئی زیادہ مینگہ آلہ نہیں ہے تو ماسچر میٹر کے ساتھ جو ہے نا اس کی چیک اپ کریں گا آٹھ تی ادرات کے پاس یہ ہوتا ہے تو بگی رہا کہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ جو رایا کنولا کا تقریبا پورا ہو جائے گا لیکن پیداوار ڈاؤن ہونے کے ویسے کاشت کار کی جیب جو ہے نا وہ نہیں بھرے گی البتہ یہ یہ آپ دیکھ لیں نا کہ خرید داری جب کاشت کار سے کے بعد یہ آٹھ تی کے پاس چلا جانا ہے نا اس کے بعد اس کا ریٹ بھی بلاند ہو جانا ہے